جو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں کے آج کو اس کوئی ریزم ہے اس کوئی ریزم ت پتہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو software میں software میں آپ کر لیں گے لیکن جو main چیز ہوتی ہیں کس طرح جو techniques ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اسی lecture میں آج پتہ چلے گا topic پر جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر new ہے تو سب سے پہلے چینل کو like کریں سبکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی یہ جو course ہے recommend کریں کیونکہ اس کی بہت زیادہ ہی جو ہیں benefits ہیں skill based یہ بہت زیادہ unique ہے اور یہ نہ صرف آپ کو ابھی اور یہ ہر جگہ میں آپ کو نظر بھی آ رہے گا freelancing کریں جو مرسی کریں یہ جو course ہے یہ بہت ہی unique ہونے والا ہے so start the topic تو پہلے تو یہ پر ان چاہے pleasure ism ہوتا کیا ہے یہاں پر آپ کو نظر بھی آ رہ Limit back پر جو اس کی definition ہے presenting someone else work as your own work یعنی کیا مطلب یعنی کی کسی اور کے کام کو اپنا کام دکھانا یہ جو ہے اسے کہتے ہیں pleasure ism یعنی کیا آپ نے کوئی بھی کونٹینٹ اٹھایا گوگل سے یا پھر کسی بھی سور فیر سے یا پھر کسی جگہ سے لیکن وہ تھا کہ انٹرنیٹ پہ وہ موجود ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے اسی کونٹینٹ کو اس طرح بنانا ہے کہ وہ آپ کا کونٹینٹ لگے ہاں تھنکنگ سیم ہو سکتے ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ یاد رہے کہ پلیجریزم جو ہے 5 to 10 یا پھر 15% تک ریلیکسیشن ہوتی ہے اس کی کہ بھئی یہ ہو سکتے ہیں match ہو جائیں thinking ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ نہیں ہوتا تو پلیجریزم کو دور کرنے کے لیے اور پلیجریزم کی types جانے کے لیے آج ہم اس میں briefly discuss کریں گے کہ پلیجریزم ہوتا کیا ہے اور اسے دور کیسے کیا جائیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو پلیجریزم ہوتا ہے وہ 3 types کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے content script scrapping اب content scrapping کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے content اٹھایا ٹھیک ہے انٹرنیٹ سے اٹھایا اسے نا آپ نے خود جو ہے سوفٹیئر میں جو کہ سوفٹیئر میں ہے اس کے links جو ہے آپ کو description میں بھی دوں گا full access ہوگی free ہم نے یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ start کریں کوئی بھی work کریں تو وہ free والے کوشش کریں free tools زیادہ use کریں کہ free tools بھی بہت ہی unique ہوتے وہ انشاءاللہ description میں میں آپ کو بتاؤں گا free tools جو کہ ہم use آپ نے کرنے ہیں تو یہ جو content ہوتا ہے جو ہم نے google سے اٹھایا اور وہ ہم نے ایک software میں کیا اور وہاں سے ہم نے changing کی یعنی کہ اب جو pleasure reason دور کرنے کی جو main چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ wording change کریں بس باقی کچھ نہیں ہوتا اور auto software بھی مل جائیں گے جو خود با خود اس کو change کریں گے لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں خود سے wording change کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون کونسی جگہ میں نے change کی ہے اور اسے یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم pleasure rhythm چل جاتا ہے جو آپ کرتے ہیں auto میں وہ پھر کچھ ایسے software ہوتے ہیں جہاں پر وہ pleasure rhythm same to same دے رہے ہوتے ہیں لیکن جو کچھ ہوتے ہیں ان پر نہیں دے رہے ہوتے لیکن یہ ہے کہ جب آپ خود سے wording change کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی chance نہیں ہوتا کہ کسی جگہ بھی وہ pleasure rhythm same دے تو next جو ہے وہ ہے spun content اب یہ کیا ہوتا ہے یہ کون سا content ہوتا ہے اقصر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم صرف اور صرف ایک line لکھتے ہیں اور نیچے ہمارے پر پوری description آ جاتے ہیں ایسے software ہیں تو ان پر اوپر کیا ہوتا ہے کہ ہم auto جو ہمیں auto applications دیتے ہیں جو auto content دیتے ہیں auto presentations دیتے ہیں جو auto worker کر کے دیتے ہیں ہمیں software کیا online ہوتے ہیں ہم صرف ایک word type کرتے ہیں اور دیچے ہمیں سارا اس کا content آ جاتے ہیں اور وہ جو ہوتا ہے وہ بھی plagiarism میں ہی آتا ہے mostly کیونکہ وہ بھی تو ایک google سے ہی اٹھا کر آپ کو دے رہا ہے کونسا وہ خود ہی اسے type کر کے دے رہا ہے اگر ایسے ہوتا ایسے general ہوتا تو ہر کسی نے وہی سے کام کرنا تھا کوئی بھی خود content writing نہیں کرتا کسی content writer سے آرڈر نہ کرواتا تو یہ ایک چیز ہے جو content ہوتا ہے اس میں بھی plagiarism بھوت پایا جاتا ہے اسے بھی دور کرنے کے لئے same technique ہے آپ نے کوئی بھی data لینا ہے اسے جب جو description اسے آپ نے software میں put کرنا ہے software میں put کرنے کے بعد simply اسے جو کرنا ہے آپ نے وہی سے اٹھانا ہے software سے اور software میں دیکھنا ہے کہ کون کونسی جگہ پر وہ مجھے plagiarism دے رہے تو وہاں پر آپ نے wording change کرنا ہے آپ جیسے wording change کریں refresh کریں وہاں سے plagiarism دور آپ جیسے کرتے جائیں گے میں اگر کہوں کہ آپ کے پاس ایک page ہے اس میں سے plagiarism دور کرنا تو آپ کو زیادہ زیادہ تین سے چار منٹ لگنا ہے آپ خود ہی دیکھنے جتنے page ہوں آپ پر آپ easily وہاں سے plagiarism دور کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی opportunity ہے اور یہ دیکھ لیں کہ Fiverr ہو یا پھر وہاں پر آپ کو plagiarism صرف کرنے کے اوپر بھی بہت سے order مل سکتے ہیں اور FB سے بھی مل سکتے ہیں Facebook کے اوپر بہت سے group آپ کو پائے جائیں گے اور next جو ہے unintentional plagiarism اب unintentional plagiarism کونسا ہوتا ہے آپ اپنے ایک content آپ نے خود لکھا A to Z آپ نے خود لکھا ہے لیکن اس میں بھی ایک plagiarism آ رہا ہے software میں کیا کہ آپ کی thinking اور کسی اور کی thinking save کر رہی ہے کیوں کہ جہاں سے جتنا knowledge آپ نے جس سے بندے سے سیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا بھی وہی same knowledge ہو اور جو آپ نے content لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے وہی same content لکھا ہوں تو اس لئے possibilities بہت ہیں اب اس سے یہ بہت چلتا ہے چاہے آپ اپنا بھی content لکھیں یہ نہیں کہا رہا کسی اور کا اپنا بھی لکھیں تو وہ بھی plagiarism software میں آپ نے check کر لینا ہے کہ بھئی اس میں تو plagiarism نہیں آ رہا کیونکہ وہ سب سے best جیس ہوتی ہے کہ آپ پہلے clarify خود کریں اگر آپ ایک freelancer ہیں کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی یہ responsibility ہے کہ چاہے خود لکھا ہے چاہے content کسی جگہ سے اٹھایا یا پھر auto generate کر رہا ہے جو مرضی ہے آپ نے اسے plagiarism اس کا check کرنا لازمی ہے اور plagiarism check کرنے کے لئے بہت simple ہے میں آپ کو description میں software بتاؤں گا وہ بلکل free ہوں گے ان میں کوئی charges نہیں ہوں گے آپ click کریں گے software کے پیج پہ پہنچیں گے وہاں سے آپ نے simple اپنا login کرنا ہے جیسے gmail سے کرتے ہیں اور وہاں سے simply آپ نے اپنا work start out کر دینے ہاں اگر آپ کہتے ہیں میں پیڑ لیتا ہوں تو پیڑ میں آپ یہ دیکھ لیں plagiarism وہاں پہ دوسرے دور کرنے یہاں پہ تھوڑی محنت کرنے پڑے گی وہاں پہ آٹو پہ ہوتا ہے لیکن میں آپ بتاؤں گے جو آٹو پہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ بھی پکڑا جاتا ہے تو بہت سی چیزیں ہیں یہ ہے کہ آپ اگر beginner ہیں تو آپ یہی کوشش کریں free اگر آپ نے پیڑ والا اچھا ورین لین ہے تو آپ کومیٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی پروائیڈ کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ورس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں فری لانسنگ کے ریلیٹڈ وہ بھی میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اگر آپ نہیں کرنے ہو تو بہت سی اپرچونٹیز ہیں وہ انشاءاللہ جب ہمارا ایک جو next coming جو لیکچر ہے جس میں فری لانسنگ اور اس کے ریلیٹڈ بتائے گئے اس میں آپ کو فل ایکسس دی گئے کہ آپ کس طرح کنڈیکٹ کر کے وہ گروپ سے اچیو کر سکتے ہیں جہاں پر یہ آرڈرز اگرہ ہوتے ہیں thank you very much اللہ حافظ جزاکاللہ